سمان بے بار سواریاں اچھی نہیں ہیں کربلا زیارت پر اپنے مولا کی زیارت پر جاتی ہیں راستے میں مریض ہوتی ہیں جیسی پہنچتی ہیں کربلا ڈاکٹر بھی لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو آپ کے بطن میں آپ کی اولاد ہے وہ مر چکی ہے اب آپ جو ہے وہ اس کو صاحب تو وہ کہتی نہیں میں آتی ہیں گریہ کرتی ہیں کہتی ہیں میں اس سے پہلے کہ کوئی دوائی کہوں مجھے اب میرے مولا کے پاس آجائے لے جاتے ہیں حرم مولا کہتی ہیں مولا میں تو آپ سے اولاد لینے آئی تھی آپ نے میرا پیٹا اولادوں سے آ کر سوتی ہیں گریہ کرتے کرتے دیکھتی ہیں اپنے آپ کو حرم کے اندر ہیں ایک بی بی آتی ہیں اور کمبل میں لپیٹا ہوا ایک بچہ دیتی ہے کہا یہ وہ ہم نے تمہیں فرزن دیا اس کا نام ابراہیم رکھرا رہتی ہیں جب اٹھتی ہیں تو دیکھا کوئی درد نہیں ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہتا ہے کس طبیب کے پاس کہے تھے کہا کوئی اور کربلا میں طبیب نہیں ہے سوائے حسین کے یہ ہوسین وہ دیا اور وہ بچہ اٹھائیس سال میں شہید ہے رات کی تاریخی ہے میدان جنگ ہے آسمان کو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اور آنسو ٹپک رہے ہیں تو ساتھی کہتا ہے حج حمد خدا سے مناجات کر رہے ہو کہا نہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کائنات کا نظام کس طرح ہماری مدد کر رہا ہے کہا کیا ہے کہا جب ہمارے جوان رات کی تاریخی میں چلنا شروع کرتے ہیں تو بادل چاند کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تاکہ انہیں روشنی ملے اور جیسے ہی دشمن کے قریب پہنچتے ہیں تو بادل چاند کے آگے آ جاتے ہیں تاکہ دشمن نہ دیکھ سکے یعنی اٹھائیس سال کی عمر کا جوان عالم کائنات کو تسخیر کر رہا ہے یہ ہے حسین کا دیا ہوا عزان احمد اللہ میں چالیس سال سے اوپر ہو گیا مجھے حسین نے کیا دیا یا میں نے اس ذرف کو پڑھایا کہ میں اپنے حسین سے کچھ لے سکتا کربلا میں لوگ جمع ہوئے تھے عزان احمد اللہ ان لینے نہیں آئیتے ان لینے آئیتے